ناظرین نئی سکیم اگنی پت کے تحت فوج میں بھرتیوں کے خلاف بھارت میں خونی فسادات کا آغاز ہو چکا ہے اور پچیس سے زائد ہلاک سینکڑوں پولیس کے ہاتھوں زخمی ہو چکے ہیں اسپطالوں میں امرجنسی نافذ ہو چکی ہے ریاست تلگانہ بہار اتر پردیش میں مظاہرین نے کئی ٹرینوں کو آگ لگا دی تین سو سے زائد ٹرینیں اس وقت جو ہیں آمد و رفت ان کی موطل ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سکیم پاکستان کے خلاف کسی سازش کا شاخصانہ ہے اگنی پت سکیم ہے کیا اور آخر اس پر اتنا غم و غصہ کیوں پایا جا رہا ہے ناظرین اگنی پت سکیم کے چند نقاط آپ کو بتاتے ہیں کہ نوے دنوں میں چالیس ہزار جوان فوج میں بھرتی ہوں گے اور چھے ماہ ان کی ٹریننگ ہوگی عمر کی حد جو ہے وہ ساڑھے سترہ سے اکیس سال رکھی گئی ہے اس میں اور احتجاج جب ہوا اس پہ کہ یہ عمر بہت کم ہے اس سے جو زیادہ عمر کے لوگوں کے حوالے سے تو احتجاج کے بعد دو سال کا اضافہ کر دیا گیا ان عمر میں یعنی اکیس کی بجائے تیس سال تک کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور دسویں یا بارویں جماعت جو ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ میٹرک جو ہے اس میں ایج لیمٹ رکھی گئی ہے بھرتی جو ہے اڈھاک بیس پہ کی جائے گی چار سال کے لیے تنخواہ پہلے سال تیس ہزار اور چوتھے سال چالیس ہزار ملے گی یعنی انکریمنٹ ہوتی جائے گی چار سال کے بعد پچیس فیصد لوگ جو ہیں انہیں ریگولر کیا جائے گا ناظرین انڈین فوج دنیا کی بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے چودہ لاکھ کی تعداد کے ساتھ یہ دنیا میں موجود ہے اور لاکھوں افراد بھرتی کے لیے درخواست دیتے ہیں ہر سال ساٹھ ہزار ریٹائر ہو جاتے ہیں اور مزید جو ہیں لاکھوں افراد اس میں چونکہ درخواستیں دیتے ہیں ان میں سے پھر نئی بھرتیاں ہوتی ہیں اور کچھ برسوں سے یہ بھرتیاں بند ہیں باقیدہ ایک منصوبے کے تحت یا جو بھی سلسلہ ہے ویسے بھی گزشتہ برسوں سے جو اقلیتوں کے خلاف پر تشدد پالیسی ہیں بیجی پی یہ جو مودی گورمنٹ ہے مودی گورمنٹ کی جو اقلیتوں کے خلاف پر تشدد کاروائیاں ہیں کہ کشمیر میں تری سیونٹی اور بارت میں جو ہے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا جو ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور پھر ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈین محیشت پر برے اثرات مرتب کرنے کا باعث بنی ہیں اور یقیناً یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین محیشت کا اس وقت جنازہ نکل چکا ہے گو کہ ہمارے سحصدان ہمارے یہاں عمران خان صاحب بھی جب تکریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھارت کے مسال دیتے ہیں حوالے دیتے ہیں اور اس کی جی ڈی پی گروت بتاتے ہیں اور اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹیکس کولیکشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت تیس فیصد نوجوان نوجوان کی ہم بات کر رہے ہیں بھوڑوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بڑی جو نوجوانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں خواتین ہیں یا مرد ازراعت ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو تیس فیصد نوجوان نوجوان پچیس سے تیس سال کا جو نوجوان ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں وہ تیس فیصد بے روزگار ہے انڈیا میں اور یہ عالمی سروے کے مطابق ہم یہ آداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں اچھا اور اب یہ جو بے روزگار نوجوان منظر عام پہ آگئے اس سکیم کے بعد اور انہوں نے جو ہے پر تشدد مظاہروں کا آغاز کر دیا اور باقیدہ ایسے ویڈیوز جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل نظر آ رہی ہیں کہ جس میں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم آتنک وادی بنیں گے اور آتنک وادی بن جائیں گے اور ہم خطرناک آتنک وادی ہوں گے بلکہ ٹرینڈ آتنک وادی ہوں گے یعنی آپ چار سال جب نوجوانوں کو بھرتی کریں گے اور چھے ماہ انہیں جدید اسلاح چلانے کی ٹریننگ دیں گے چار سال کے بعد آپ انہیں فوج سے فارغ کر دیں گے اور وہ نوجوان جو بے روزگار کیونکہ ملک میں جو ملازمتوں کے مواقع تو موجود نہیں ہیں اور وہ جو نوجوان فوج سے ٹریننگ لے کے نکلیں گے ان کے پاس سوائے اسلاح چلانے کے اور کوئی سکل نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے انہیں جو آتنک وادی سنگٹن ہیں جو گروپ ہیں جو گروہ ہیں وہ انہیں ہائر کریں گے وہ آسام کی طرف نکل سکتے ہیں وہ تامل نادو سے مل سکتے ہیں وہ القاعدہ کے میمبر بن سکتے ہیں ظاہر ہے جب بے روزگاری ہوگی اور جب کوئی اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھے گا تو کیا نہیں ہوگا اب یہ معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ کیا انڈین گورمنٹ انڈین سیاست دان انڈین بڑے فوجی جرنیل مطلب جس میں آدمی چیف شامل ہیں انڈیا کے اس فیصلے میں تو کیا یہ اتنے بے وکوف لوگ ہیں جو اس قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھرگز یہ بلکل ماننے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی منصوبہ بندی کارفرما ہے اور اس کا تعلق پرائے راست پاکستان سے بھی بنتا ہے ابھی ایک ہمارے سامنے جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں راجنات ان کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس کیم کے بعد نوجوانوں کی پنچن اور مستقل ملازمت اور مراد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا یعنی واضح طور پر نوجوانوں کو ابھارہ بھی جا رہا ہے احتجاج کے لیے اور پھر ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے بلڈوزر ٹائپ جو بلڈوزر مافیا اب مدین مسلمانوں کے خلاف سرگرم کیا اور ان کے گھروں کو کیا جارہا ہے لیکن بہرحال یہ جو احتجاج ہے ایک طرح سے مسلمان جو تھے وہاں پہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہوئی ہے کہ جو تشدد پولیس اور یہ لوگ مل کے کر رہے تھے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ انڈیا یہ احتجاج انڈین گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کیونکہ کسی قسم کا ان کے خلاف جو ہے نا وہ بہت زیادہ آنی ہاتھوں سے نہیں نپٹا جا رہا ہے بہت زیادہ لوگوں کو گرفتاد نہیں کیا جا رہا ہے احتجاج کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنا جا رہا ہے ہاں جب ملکی عملات کو نقصان پہنچنے کی باری آتی جیسے ٹرینوں کو آگ لگ جانا یا تین سو ٹرینوں کو روک دینا اور بالکل چلنے نہیں دینا اور پٹریوں پہ آکے بیٹھ جانا اور لیٹ جانا تو ایسی صورت میں پولیس سرکت میں آتی ہے اور مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش بھی کرتی ہے اور جب پولیس پہ پتھروں کیے جاتا ہے تو گولی بھی چلتی ہے یہ سارے صورتحال اپنی جگہ پہ ہے لیکن اب یہ دو سنیاروں بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ عام نوجوان جو ہے اسے ٹرینڈ کرنا فوجی اعتبار سے جدید اصلے کے اعتبار سے اب مثال کے طور پر جس طرح مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں ایک وہ پھیلایا گیا ہے آتنک اور دہشت گردی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ مسلمان موجود ہیں یعنی آپ دیکھیں پاکستان بیس کروڑ وہاں چالیس کروڑ سے زائد مسلمان جو ہیں آباد ہیں اور ان کے خلاف جو ہے عام لوگوں کو مسلح کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ٹرینڈ مسلح افراد ہوں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے مودی گورنمنٹ کے اس سارے اس میں تو یہ کیا تھا ایران نے بھی کیا تھا کہ اس نے ایران نے جب انقلاب کے بعد اپنی ایک لوکل ایسی آرمی بنائی کہ جس میں ہر میٹرک پاس نوجوان جو تھا جسے میٹرک کا سرٹیف کیٹ اس وقت ملتا تھا جب فوجی ٹریننگ مکمل کرتا تھا تو یہاں اب چیز یہ ہے کہ عام آدمی کو کیمپ لگا کے اگر مودی سرکار ٹریننگ دینا شروع کر دے فوجی تربیت دینا شروع کر دے تو وہ ایک دہشت گردی کا انصر پیدا ہوگا لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ کار مودی سرکار نے یہ سوچا ہے کہ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے اور فوج میں بھرتی کر کے چھ ماہ جدید اسلے کی ٹریننگ دی جائے اور انہیں چار سال کے لیے جاب بھی دی جائے برسر روزگار بھی ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ایک دم جو ہے نا وہ بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے گی یا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو یہ جو نوجوان پھر مودی سرکار کی طرف سے سڑکوں پہ آئیں گے ان کے خلاف تو یہ پولیس سے بھی زیادہ ٹرینڈ ہوں گے اور ان کے پاس جدید اسلہ چلانے کی مہارت بھی ہوگی اچھا جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو فوجی جنرل اور دفاعی مائرین شدید تنقید کر رہے ہیں اور وہ دوسرے انگل سے دیکھ رہے ہیں اس بات کو مودی سرکار کی سوچ سوچ کیا ہے اور یہ کس پولیسی کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا ہے یہ ایک الگ بات ہے اچھا اب جو فوجی جنرل اور دفاعی مائرین اس پہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ بڑی مناسب تنقید ہیں انہوں نے حوالہ دیا پاکستان اور چین کا اور حمالہ کے ساتھ ساتھ سارا جو چین کے ساتھ انڈین فوج انگیج ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسی معاملات ہیں تو ایسی صورتحال میں فوج کے اخراجات میں کٹوتی اور مراد کا واپس لے لیا جانا اور ایک ریگولر ٹرینڈ آرمی جو بیس بیس پچیس پچیس سال پندرہ پندرہ سال کے ٹرینڈ فوجی جہاں لڑ رہے ہوتے ہیں وہاں آپ ایک سال سے چار سال کے ایکسپیرنس والے فوجیوں کو سامنے کر دیں بالکل اکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ ہی تو انڈیا کے جو عالمی اتحادی ہیں امریکہ اسرائیل جیسے ملک جو اس کے ساتھ اس کی پشت میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو وہ یہ مشورہ اسے دے سکتے ہیں نہ ہی مودی سرکار اتنا بڑا قدم اس انداز میں اٹھا سکتی ہے کہ وہ فوج کی کٹوتی اچھا اب یہ دو امکانات موجود ہیں بالکل کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اتنا زیادہ نفرت انگیز اور تاثب والا رویہ اختیار کر لیا گیا انڈیا کے اندر کہ وہ واضح طور پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں پاکستانی جھنڈے بھی لے رہا تھے ہیں علیگر یونیورسٹی میں قائد عظم کی تصویر کو لے کے پچھلے دنوں میں بڑے جو ہیں معاملات خراب ہوئے خاص طور پر جو مودی کی آبائی علاقہ ہے وہاں پہ تو باقیدہ پاکستانی جھنڈے چھتوں پہ لگائے ہوئے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اب مسلمانوں کے خلاف مودی سرکار کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ آرمی جو ہے مسلمانوں کے خلاف انڈیا کے گلی محلوں میں نکال دی جائے اور یہ اس کی ابتداء ہے یہ تو ہے ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کی جو تربیت کا میار ہے عالمی سطح پہ طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے اور ایٹمی طاقت ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی گوگل بھی کریں تو نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ریٹنگ میں نظر آتی ہے اچھا اب ایک عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف ایک خوف موجود ہے اسرائیل امریکہ اور انڈیا کے جو ٹرائکہ ہے ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان کے خلاف مشترکہ ہوگا اور اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک طرف تو جسے اکثر میں یوٹیوب پہ یہ لفظ سنتا ہوں ٹوکرا صحافی تو ٹوکرا صحافیوں کے ذریعے آپ کہہ لیں یا جو بھی ان کی اپنی لوبی ہے اس کے ذریعے انہوں نے سوشل میڈیا پہ تو یہ بجٹ کے فوری بعد پاک فوج کے بجٹ کو حدف تنقید بنانا شروع کر دیا اور عمران خان صاحب کی جو یہ ساری صورتحال مومنٹ ہے اس میں تو پاک فوج کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ صورتحال جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف کس قدر بڑا پلان کیا جا رہا ہے اور یہ فوج کے خلاف پلان نہیں ہے یہ پاکستان کے خلاف پلان ہے پاکستانی قوم کے خلاف پلان ہے پاکستان کی سلامتی کے خلاف یہ منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ کیا ہے آپ ذرا غور سے سنیں اور اس پہ غور کیجئے اور سوچیں اس بات کو کہ انڈیا جب بھی ہمارا کہیں بجٹ پیش ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کوئی گروت ریٹ کی بات ہوتی ہے معیشت کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر انڈیا کے ساتھ معازنہ کیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ چونکہ معازنہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی فوج کے پاس صرف ایک ہی جواز ہے پاکستان کے پاس اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کا کہ انڈیا کا دفاع اتنا مضبوط ہے انڈیا کا بجٹ اتنا ہے لہٰذا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں اضافہ کرے اب ایک پالیسی کے تحت جو میں سمجھتا ہوں پلاننگ کے تحت آہ انڈیا کے بجٹ کو ڈیکریز کیا جائے گا اور آہ کم کیا جائے گا فوج سے مرات واپس لی جائیں گی اور اس کے بعد عالمی طاقتیں یہ تمام جو معاملات ہیں پاکستان کے سامنے رکھیں گی اور اس بات کی گارنٹی اور زمانت دینے کی کوشش کریں گی کہ پاکستان کی آہ جو آہ افواج ہے اس کی سلامتی انڈیا کی طرف سے اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ نہ ان کے پاس مرات ہیں بجٹ ان کا ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ سارے معاملات ہوں گے اور پھر پاکستان آہ کی طاقت کو آہ بتطریج کم کیا جائے گا اور آہ اس میں کوئی بھی حکومت ہوگی سیاستدانوں کی وہ ڈیفنیٹلی مانے گی کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کے پاؤں میں کیل ٹھونکی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی آہ فیٹ اف کی اور دیگر ایسی چیزوں کی کیونکہ پیسے کے بغیر تو آہ موت آ جائے گی سیاستدان کو کیونکہ جب وہاں سے آئی ایم ایف کی قسط ملے گی تو وہ پھر مافیاز آئیں گے اور آہ مافیاز سارے کا سارا ظاہرہ سیاستدانوں پر مشتمل ہے کوئی آہ کہیں وزیر آزم شامل ہے کہیں وزیر آزم کا بیٹا شامل ہے کہیں ان کے بھائی بند شامل ہے رشتہ دار شامل ہے اور وہ سب نے ملکی ایم ایف کی قسط کی لوٹ مار کرنی ہے اور وہ لوٹ مار اور یہ لوٹ مار یہی نہیں کہ شریف خاندان ہی کی طرف سے ہو رہی ہے اب بھی ہو رہی ہے آہ شریف آہ فیملی کے پچھلے دور میں بھی ہو رہی تھی اور آہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں بھی شد و مد کے ساتھ ہوئی ہے اور ایک منصوبہ بندی کے تحت اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں بات نہیں کی جا رہی ہے کیوں بات نہیں ہو رہی ہے ایون مسلم لیگ نون بھی خاموشی اختیار کرنے پہ مجبور ہے پی ٹی آئی کے وزارات جنہوں نے پٹرولیم شوگر اور آٹا آہ جو تھا اس کے حوالے سے جو بھی سکیم آہ ہوئے جن جن لوگوں نے کی ہے جس میں آہ خسرو بختیار جیسے لوگوں کے نام ندیم بابر جیسے لوگوں کے نام موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج وہ سب کے سب خاموش کر کے صرف ایک فراغ ہوگی کا نام لیا جاتا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا جاتا تو یہ ایک بہت بڑی آہ پلیننگ ہے بہرحال ہم اسے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ منصوبہ بندی پاکستان کو کارنر کرنے کی پاکستان کے دفاعی بجٹ کو بکریز کرنے کی ہے پاکستانی افواج جو ہے اس کے اس کی مرات واپس لینے کی ہے جس کا آغاز تو بہرحال آہ یہ جو ریٹائرڈ فوجی ازرات کے کچھ مرات واپس لی گئی ہیں اس سے ہو چکا ہے اور اس وقت ضرورت ہے ہمارے صحافیوں کو ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے سابق فوجی جنرلوں کو اور حاضر سروس فوجی جنرلوں کو کہ اس سازش کو سمجھتے ہوئے فل فور جو ہے اس کی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ اسے کارنر کیا جا سکے خدا ضرورت ہے کہ اس نے جائے کارنر کیاد canal ج کو، ساقر下去 افواج جو لا records ساکھیں ساکر اقارنا